پہل جو کو ڈراما سیریل محروم بہت اچھا ڈراما ہے آمیر سوڑ میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ عمیر ایک بار پھر زائرہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے زائرہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں جو تم کو ہوگی میں وہ ہی کروں گا لیکن تمہیں میرے پاس ساتھ گھر چلنا ہے میں ہرگز تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا جب وہاں سنتی ہے زائرہ تو کہتی ہے کہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کیسے تم مجھ سے معافی مانگ سکتے ہو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تمہارا ساتھ چلنے کو تیار ہوں جب وہاں سنتا ہے عمیر تو کچھ پور امید ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سارا سچ جان گیا ہوں نوین کی ماں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے جال بنا تھا تم لوگوں کے خلاف اور کیسے تم لوگوں کو فسایا تھا اس میں میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا لیکن میں نے واقعی اس کو کبھی حق نہیں دیا کہ وہ مجھے میٹا بھی بول سکے لیکن آج میں کیسے ان کا سامنا کروں ظاہرہ میں بہت شرمندہ ہوں بہت پریشان ہوں اتنی میں نسرین بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے عمیر تم پھر فوراں ہی خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ عمیر کو ان کا بولنا اچھا نہیں لگتا تھا تو عمیر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے کہ ممی مجھے معاف کر دیں میں آپ کا بدنصیب بیٹا جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ یتیموں کی طرح پرورش پائی ایک باپ کی بات مانتے ہوئے میں نے سارے رشتے کھو دیئے جب بات سنتی ہے نسرین تو کہتی کہ آج میں رشتے وقت قدس کا کیسے پتا چلا کس نے تمہیں یہ یاد دلائے کہ تمہاری ایک ماں اور بیوی بھی ہے جب بات سنتا ہے عمیر تو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا میں آپ لوگوں سے نظریں نہیں ملا سکتا بہت تکدیاں ہیں میں نے آپ لوگوں کو لیکن کیا کروں میری تربیت ہی ایسی تھی ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہ میری تربیت غلط ہوئی تھی اگر آپ میری تربیت کرتی تو شاید میں ایسا نہ ہوتا سب کچھ ہیں سوڑوں نے شکلائی کیجئے